بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ لوگ مکہ تل مکرمہ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا یہاں پر کوئی رات نہیں ہوتی چوبیس گھنٹے تواف چلتا ہے عمرہ چلتا ہے صحیح ہوتی ہے ظاہرین آتے ہیں مکہ کی زیارت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں ناظرین ایسا نہیں ہے ایک وقت تھا کہ یہاں پر کوئی پرندہ بھی نہیں تھا یہاں پر کوئی جانوار بھی نہیں آتا تھا یہ بالکل جیسے سہرا ہوتا ہے اور پتھر کے پہاڑ تو ناظرین آئیں آپ کو مختلف سٹیجز دکھاتے ہیں مختلف زمانوں کی شاید آپ کو بہت اچھی لگے کہ مکہ تل مکرمہ خانکابہ کے بننے سے پہلے کیسا تھا اور آج کیسا ہے اور چاند سالوں کے بعد کیسا ہو جائے گا آئیں آپ کو دکھائیں سٹیپ بائیس جی ناظرین یہ جو آپ مکہ تل مکرمہ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت ہے جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر آئے اور یہاں پر ابھی خانکابہ کی بنیاد نہیں پڑی تھی گوہ کے فرشتوں کا بنایا ہوا یا اس سے پہلے کا وہ موجود تھا لیکن زمین پر ایک ٹیلہ سا رہ گیا تھا باقی دیواریں وغیرہ نہیں تھی یہ اس وقت کا یہ جو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مکہ تل مکرمہ کا خانکابہ کی سٹیج اسلام نے یہاں پر اس کو تعمیر فرمایا تھا اور تعمیر ہونے کے بعد اس طرح پتھر لگے ہوئے تھے جس کی چھت نہیں تھی جس کے دروازے بھی اونچے نہیں تھے دو دروازے تھے ناظرین اور یہ ریکٹنگلر شیپ میں تھا ایک طرف سے گولائیاں تھی ناظرین یہ ناظرین خانکابہ مکہ تل مکرمہ آج سے چودہ سو سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا خانکابہ کچھ ایسا تھا یہ دیکھئے کافی آبادی ہو چکی بہت زیادہ گھر بان چکے اور ایک شہر کی شکل اختیار کر چکا تھا جی ناظرین ناظرین یہ جو آپ خانکابہ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے چاند سو سال پہلے کی تصویر ہے اٹھارویں صدی کی تصویریں بھی ہیں لوگ کہتے ہیں کیمرے نہیں تھے کیمرے تھے اس وقت بھی اٹھارویں صدی کی بھی تصویریں موجود ہیں یہ اس وقت کا خانکابہ یہ دیکھئے ناظرین اور یہ ظاہر ہے کہ یہ عثمانی دور کا ہے جب سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی سعودی ریبیا پر یہ ناظرین خانکابہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے پچاس سال پہلے کا تو مختلف آپ جو سٹیجز دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھئے ناظرین یہ دیکھئے ناظرین نائنٹی نائنٹی سیون کے اوائل کا یہ خانکابہ جب میں نے نائنٹی سیون میں پہلی بار یہاں وزٹ کیا تھا مجھے یاد ہے تو زمزم کا کوئے کے نیچے اترنے کی جگہ بنی ہوئی تھی لوگ زمزم پینے کے لیے اسی کے اندری جو تواف یعنی مطاف کا اہریہ ہے یہی سے نیچے جایا کرتے تھے اور زمزم پی کے اوپر آ جاتے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ ہزاروں کی جیسے تعداد میں جیسے ہوتے ہیں نل لگے ہوئے تھے اور لوگ کھل استعمال کرتے تھے زمزم اور بیچ میں ہی وہ کوئن بھی تھا ناظرین یہ ناظرین خانکابہ کے ایک اور یہاں پر زمزم کا وہ بند کر دیا گیا اور کوئے کی جگہ پر اوپر صرف ایک نشان رہ گیا کہ یہاں پر کوئن ہوا کرتا تھا تو ناظرین اس کے بعد ایک یہ دیکھئے آپ نے اور شہر کہاں سے کہاں ہو گیا انچی انچی بیلڈ گئے لمبی لمبی مارتے اور دنیا کی ہر قسم کی جو ٹیکنالوجی یہاں پر ہر قسم کی آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی مارڈن بیلڈنگز خانکابہ اور خانکابہ بہی باقی اردگرد میں دیکھیں کیا سے کیا بنتا گیا یہ دیکھئے ناظرین یہ ایک کلاکٹ آور بیلڈنگ ہے جو کہ دنیا کی تیسرے نمبر کی ہائیسٹ بیلڈنگ ہے یہ ناظرین کنگ عبدالعزیز گیٹ سیمٹی نائن کے سامنے سے آتی ہے اور ناظرین اگر آپ غور کریں تو یہ اتنی انچی عمارت ہے کہ لوگ چھتوں پر چاڑھ کے وہاں پر خانکابہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے خانکابہ اتنا سا چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے تو ناظرین میں نے جب یہ بیلڈنگ بنی دیکھی تو میں جب تواف کر رہا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا اچھا اس لیے نہیں لگا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمام لوگوں کی نظریں خانکابہ کی بجائے کیونکہ ہم تواف کر رہے ہیں خانکابہ کا چکر لگا رہے ہیں اللہ کا گھر ہے اللہ رب العزت کا گھر ہے اس کی ایک ہمارے اوپر روح بھولا چاہیے خانکابہ کا ہمارے ذہن میں نا کے خانکابہ کا تواف کے دوران انسان کی نظریں وہ کتری اونچی بیلڈنگ ہے ایسے انسان کے دل میں چل رہا ہو تو وہ کیفیت جو ہے وہ نہیں رہتی جو کہ تواف کے دوران آنے چاہیے انسان کی تو یہ مجھے نہیں اچھا لگا یہ ناظرین دیکھئے آج دو ہزار چوبیس کا خانکابہ اب یہ ایسے ہے اور ناظرین کسی زمانے میں یہ کیا ہو جائے گا آج کے بعد سنا ہے کہ جو مطاف کا ایریا ہے جہاں پر آپ تواف کرتے ہیں یہاں پر بھی اوپر بڑی بڑی چھتریہ لگ جائیں گی جیسے مجد نبی کے سہن میں لگی ہوئی ہیں اور چھت پر تو تواف پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب بقاعدہ گاڑیوں سے تواف ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے کچھ پیسے دے کے ساتھ چکر کاٹ سکتے ہیں تو آپ وہاں پر کر سکتے ہیں ناظرین صحیح میں تو پہلے بھی وہ چیرز لے کے آئے ہوئے تھے ریچارجیبل چیرز ہوتی تھی جن میں بیز لگے تھے کہ آپ خود ان کو چلا سکتے ہیں موٹر آئیز چیر تھی یہ ناظرین ایک مارڈل آپ دیکھ رہے ہیں خانقابہ کا یہ بتایا جاتا ہے کہ آج سے چاند سالوں کے بعد مکہ تول مکرمہ میں اتنی اونچی اونچی بیلڈگیں ہو جائیں گی کہ شاید دنیا کے کسی اور شہر میں اتنی بیلڈگیں ہو تو اس کا نقشہ ہی ایسا ہو جائے گا شاید وہ اس کو دبائی جیسا بنانا چاہ رہے یا کیا ہے جو وہ بہتر سمجھیں تو یہ اب مکہ تول مکرمہ اب وہ سوچئے کہ وہ منظر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو یہاں لاکر بسایا تھا اور آج کا یہ خانقابہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی اگر اس وقت کا بندہ آج آ کر اس خانقابہ کو دیکھے اور مکہ تول مکرمہ کو دیکھے یقیناً وہ حیران ہو جائے گا اور پریشان بھی شاید لیکن ناظرین یہ وقت ہے اسی لئے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ انسان ترقی کرتا ہے سوچتا ہے انسان وہ کام کرتا ہے جو باقی کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتی حالانکہ جنات کے مطلق بھی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ پانی سے ہیرے جوارات نکالتے تھے موتی نکالتے تھے لیکن ناظرین انسان نے دیکھیں کیسی کیسی بیلڈگیں کھڑی کر دیں اسی لئے تو انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے تو ناظرین میں نے سوچا آپ کی خدمت میں ایک بات سے ایسی ویڈیو بنائی جائے کہ مکہ تول مکرمہ اور یہ ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے بہت ہی مقدس جگہ اس جیسی مقدس جگہ دنیا میں اس طرح کی اور نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ظاہر ہے جو فلسطین میں ہے بیت المقدس وہ بھی ہے اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ساری جگہیں بہت مقدس ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ کا گھار ہے جس نے سب کو پیدا کیا تو اس کی اہمیت اور ہی ہے ناظرین تو اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور بھی اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہیں کسی اور بھی شہر کی اسلامی شہر ہو یا کوئی بھی ہم آپ کی خدمت میں بنائیں گے ناظرین خانہ کعبہ کے مطلق ہم آپ کو بہت اور ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ خانہ کعبہ میں کون سی جگہ کہاں کہاں ہے اور اس کے کیا کیا معجزات ہیں زمزم اس وقت جب آپ جائیں تو کہاں ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر یہ جو آپ ساری آیات لکھی ہوئی دیکھتے ہیں یہ آیات کون کون سی ہیں کس کونے پر کون سی آیت ہے کس کونے پر کیا آیت ہے اور بھی بہت سارے واقعات سے جوڑی ہیں لیکن اگلی ویڈیو میں تاکہ ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو درمیانی سے رہے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ کو مکمل چاروں طرف سے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے غلاف پر کیا لکھی ہوئی ہے آیت جی ناظرین انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی جزاکم اللہ خیر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ آپ سب لوگا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی